ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو دنیا میں اس کچھ چلے گئے کچھ ہیں ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشاہ ہی پوری نہیں ہوتی جس منشاہ کے لیے دین یہاں آیا تھا دیکھئے میں نے پچھلے پچاس سال میں مولانا سید علیہ محمدی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک اور ڈاکٹر اسلام صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا ہوا ہمارے بزرگ تھے بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے آپ باور کریں اس میں تین لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے وہ ہے کیا تو مبہم باتیں بے سوچی سمجھی باتیں اس بات میں کہی جاتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا بتانا چاہیے اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے اور اس کے ساتھ شریعت ہے شریعت کو آپ لاؤ یا قانون سمجھیں وہ شریعت میں نوے فیصد حکام شخصی ہیں اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ پانچ حکام ہیں جو اجتماعی زندگی پارے میں بھیے گئے ہیں اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو کوئی ریاست ہو تو پانچ باتیں اس کو کہی گئے ہیں وہ پانچ باتیں آپ پہ لازم ہیں ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے ان کے لئے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے عمل پیرا ہونا ہے کیونکہ پانچوں باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں نافذ کرنا تو ایک بیمانی لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دنوں پہلے پروفیسر جوید اقبال ہیں اب سب لوگ ان سے واقف ہوں گے اب سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیف ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور بھی کافی مطلب پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ہے ان کی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ان کی چینل کے اوپر بیسے تو پروفیسنلی وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے وہ پروفیسر بھی ہیں میڈیکل فیلد میں جو ہے پڑھاتے بھی رہیں لیکن جو ان کی جو شہرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے جو موٹیویشنل ان کی سپیکنگ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے جو پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ان کے اچھے نظریات ہیں جو وہ شیئر کرتے ہیں ابھی انٹرسنگلی وہ ڈیلیس کے ہوئے تھے تو وہاں پر جوید امد غامدی صاحب سے ان کی ملغات ہوئی اب حالانکہ بڑی عجیب بات ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے ان موضوعات پر بات نہیں کی ان کا ایک پرٹیکل فیلڈ ہے اس پر وہ بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر وہ بات نہیں کرتے لیکن انہوں نے وہاں پر جان کے یہ سوال کیا جو امد غامدی صاحب سے اور ہم سب جان دیں کہ جو امد غامدی صاحب جو ہیں وہ تو اس جو دین کا جو ریولوشنری کانسپٹ ہے یا دین کا جو ڈینامک کانسپٹ ہے اس کے بہت بڑے ناکد ہیں تو ڈریکٹلی ان سے کوئشن انہوں نے کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں دین کے لئے کام کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو بطور ایک نظام میں قائم کر دینا یہ دین کا اصل متبہ نظر ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ کہتے ہیں یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کی وہ بھی انٹریسٹنگ ہیں یہ بوکابلری ہی ان کی ہے جو امد غامدی صاحب کی بوکابلری ہے جو انہوں نے استعمال کی تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کافی عد تک وہ ان سے متاثر ہوئے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز میں تو خیر انہوں نے سوال کیا اور جو جو امد غامد صاحب کا جواب تھا وہ بلکل کلیر ہے پہلے بھی وہ بارہا یہ جواب دیتے رہے ہیں اس پر ہم ہم نے جو ہے تفسیری ویڈیوز جو ہیں اپنے چینل پر شیئر بھی کی ہیں کہ ان کا جو کانسپٹ ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور وہ کیوں غلط ہے درست نہیں ہے تو انہوں نے یہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو دین کا مطمئن نظر تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں یا دوسروں کو اس کی دعوت دے دیں بس اس سے زیادہ دین کو بطور ایک نظام کے نافذ کر دینا یہ دین کا کوئی objective نہیں ہے یہ دین کا کوئی فریضہ نہیں ہے کوئی obligation نہیں ہے بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو اگر ریاست قائم بھی ہو جاتی ہے تو اس کی پانچ بڑی responsibilities ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی responsibilities ہیں ہی نہیں 90% ہے انہوں کا کہنا تھا کہ جو حکامات ہیں وہ تو ایک فرض سے متعلق ہیں وہ ایک ریاست یا اجتماعیت سے متعلق ہیں ہی نہیں تو انہوں نے ایک دو آیات کا ریفرنس دیا یہ ان کی جو کتاب میزان ہے اس میں بھی انہوں نے یہ اپنی چارے نظریات کی وضاحت کی ہوئی ہے یہ وضاحت وہ اپنے بہت سی اور ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں تو ایک ویڈیو ہم استعمال کریں گے آپ کو ان کا موقع واضح کرنے کے لیے جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے تو ایک تو جو آیت انہوں نے جو ہے سوارے سے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تھی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اشارت ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ایک ریاست جو سٹیٹ ہے چاہے اسلامی نہ بھی ہو تو اس کی بھی یہ رسپونسیبیلٹی ہے اسلامی ریاست جو ہے اس کی بھی یہ رسپونسیبیلٹی ہے لیکن اسلامی ریاست کوئی نہیں بھی ہے تو اس کی بارہ لی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ جو کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ اہل لوگوں کو ملے تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو ہیں وہ اہلوں کو دو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَإِنَ النَّاسِ تو جب وہ جب جو ہے تم لوگوں کے درام فیصلے کرو تو ان تخکموا بالعدل تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَيَدُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تحقیدی نصیت کرتا ہے یعنی دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ تقاظہ ہے کہ وہ عدل کریں عدل و کس کا نظام ہونا چاہیے تو یہ جو ہے کہ نظام عدل و کس پہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اہل لوگوں کو جو ہے امانتیں یا کی رسپونسبلٹیز ملنی چاہیے یہ ایک منعذی ذمہ داری ہے جو کسی اسلامی رحیصت کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی غیر اسلامی رحیصت کی بھی ہو سکتی ہے تو دو باتیں جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں ایک یہ کہ ہر حکومت جب بھی قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدل کرے انصاف کرے یہ بات دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کہیں گے ہر شخص مانے گا سران مجید نبی سورہ نساء میں ایک قانون کے طور پر ایک ہدایت کے طور پر ایک ذابطے کے طور پر اللہ کے حکم کی حیثیت سے اس کو پورے زور کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل وان تبدل امانات الہلہ اور جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرو تو اس کو اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس کے لئے پھر چار اور رسپونسپیلٹیز ہیں جو کہ قرآن میں ڈیفائن کر دی گئی ہیں اور بس اور وہ کیا ہیں سورہ حج کے آیت نبر اکتالیس کا انہیں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جب ان کو ہم جو ہے زمین میں جو ہے ان کے پاؤں جمع دیں گے ان کو تمکن اطاق کریں گے تو پھر کیا کریں گے نماز قائم کریں گے زکاة کی ادائی کو انجور کریں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ چار بھر کام ہے جو اسلامی ریاست سے متعلق ہیں کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے نماز کو بطور نماز کو ریاستی سطح پر قائم کیا جائے زکاة کی جو وصولی ہے اس کے نظام کو قائم کیا جائے اور جتنے بھی عوامر و نواہی ہیں ان کی دعوت دی جائے ان کی تلقین کی جائے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے دین میں پھر کچھ دینی ذمہ داریاں بھی آیت کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک اصولی ہدایت ملتی ہے وہ اصولی ہدایت سورہ حج میں ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اقتدار ملنے والا ہے یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ زید کو بکر کو سیدنا صدیق کو سیدنا عمر کو فلاں جماعت کو مسلمانوں کو بیسیت جمعیت اقتدار ملنے والا ہے یعنی دنیا میں اس قوم کی حکومت قائم ہونے والی ہے اپنے ہاں قائم ہو جزیران عرب میں یا باہر قائم ہو یہ ہونے والی ہے تو فرمایا کہ تو دو یہ کام کی ہے اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز یہ کہی کہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان ہمیشہ سے بلائی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے نیکی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے ان چیزوں کو حکومت بھی فروغ دینے کی کوشش کریں یہ جو معروف کا لفظ ہے یہ جان لیجئے کہ دین کے حکام کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا یعنی دین کے حکام خود معروف اور منکر پر مبنی ہیں تو معروف اور منکر اس میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ ان کو دین کے عوامر اور نواہی سمجھتے ہیں یہ اصل میں وہ مسلمات ہیں جن کے ہاں انسانوں میں کوئی اختلاف ہوئی نہیں سکتا اب یہاں دیکھیں اس آیت کے حوالے سے بھی جو انہوں نے وضاحت کی اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے پاس صحیح کچھ مفہوم ایڈ کر رہے ہیں حالانکہ یہاں بالکل واضح ہے جو بھی عوامر اور نواہی ہیں یعنی عوامر کیا ہیں کہ جو چیزیں جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ عوامر میں آتے ہیں اور نواہی کیا ہیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے تو یہاں پہ جب ریاست سے کہا جا رہا ہے یا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں دنیا کے اندر آثورٹی ملے گی تو تم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو اچھے کام ہیں ان کا حکم ہو اور بورے کاموں سے روکا جائے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو ہے اول تو یہ عوامر اور نواہی جو ہیں وہ شریعت کے احکامات نہیں ہیں بلکہ یہ تو فطرت انسانی سے جو ہے نکلی ہوئی چیزیں ہیں اب یہ کہاں سے انہوں نے جو ہے یہ بات پیش کر دی اپنے پاس سے ہی پیش کر رہے ہیں اس پہ کوئی درید ان کے پاس نہیں ہے جبکہ یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے قرآن مدید میں تو داری بات ہے اللہ تعالی اپنے ہی عوامر اور نواہی کی بات کر رہے ہیں یا فطرت انسانی سے جو ہے نکلنے والی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر آپ نے جو اپنے پاس سے ڈال دیا اس کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں اور دوسرا اگر ریاست ہے داری بات ہے وہ فورس بھی استعمال کرے گی نا وہ صرف دعوتوں نہیں دے گی ہم اگر اس وقت جو ہے اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں یا براہیوں سے روکتے ہیں تو ہم تو دعوت ہی دے سکتے ہیں ہمارے پاس وہ آثورٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہاتھ سے روکیں تو یہ بات اپنے پاس سے بتا دینا کہ ان کا کام سے تلقین کرنا ہے لیکن ساتھ ہی پھر ایک کونڈیشن آپ کو نظر آتی ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اب جھوٹ بولنا ہے اب اس سے روکنے کی بات ہے تو سٹیٹ جو ہے وہ تلقین کرے گی کہ جھوٹ نہ بولو دیکھیں اگر اس کے جھوٹ بولنے سے کسی کو نقصان ہوتا ہے کسی کا حق پامال ہوتا ہے تو پھر سٹیٹ انٹرونی کرے گی ہر جگہ ہر آدمی یہ کہے گا امریکہ میں بھی کہے گا برطانیہ میں بھی کہے گا آپ جس جگہ بھی جائیں گے ہر آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ سچ بولا کرو دیانت سے کام دیا کرو اور اگر اس میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے ان کے مال کے بارے میں ان کی جان کے بارے میں ان کی عبرو کے بارے میں تو اب آپ قانون کی رفت میں آ جائیں گے کیونکہ اب آپ حکومت کے دائرے میں آگئے ہیں جہاں حکومت کو طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے تو بھائی بہت یہی ہے کہ حق جو ہے وہ مٹیریل حق ہے نا جو پامال ہو رہا ہے اس طریقے سے کہ وہ سپیرچل حق پامال ہو رہا ہے تو پھر اسو بھی سٹیٹ کو انٹریوین کرنا ہوگا نا اسلامی ریاست جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ جو حارم ہیں چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ سپیرچل ہو یا اس دنیا سے متعلق ہو یا ہیر آفٹر سے متعلق ہو ان دونوں سے جو ہے اپنے سٹیٹیزنز کو روکتا ہے یا سٹیٹیزنز کو بچانے ہی کوشش کرتا ہے تو یہاں پہ ان کو ہم داری بات ہے ڈنڈی مارنی پڑی ان سیمپل ورڈ کہ جھوٹ بولنے کے والے سے انہیں پہلے تو کہہ دیئے ٹھیک ہے جی اس کی تلقین کریں گے لیکن ساتھ ہی جب ان کو ذہن میں شاید آیا کہ یہ غلط بات ہوگی ہے کیونکہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے یا فراد کرتا ہے اور اسے دوسرے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو کیا پھر بھی ریاست صرف اور صرف تلقین کرے گی یا وہ انٹرون کرے گی تو یہ بالکل جو ہے یہ illogical بات ہے یہ common sense جو ہٹی بھی بات ہے کہ ریاست صرف اور صرف تلقین کرے گی کونسی دنیا میں ایسی ریاست ہے جو صرف اور صرف تلقین کرتی ہے بلکہ ریاست ہوتی اس لیے ہے کہ وہ انٹرون کرتی ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے برائی سے برائی کو روکتی ہے تو جو برائیاں ویسٹ کے اندر materialistically defined ہیں ان سے روکنے کے لیے جو ہے ریاست intervened کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں جو اچھائیاں ویسٹ کے اندر جو materially defined ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے ریاست intervened کرتی ہے تو جب ایک ویسٹرن ریاست ایک غیر مسلم ریاست غیر مسلموں کی ریاست جو ہے وہ ایسا کرتی ہے تو ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اپنے عوامر و نواحی کو انکلومنٹ نہیں کرے گی یہ کہاں کی logic ہے یہ فلزفہ ہے جو غامز صاحب پیش کرتے ہیں تو بہرحل یہ بلکل بھی بے بنیاد چیز ہے اور پھر ان کا یہ کہنا کہ دین کا تو یہ مطمئن نظر ہے ہی نہیں تو اس کے حوالے سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین کا مطمئن نظر جو ہے وہ کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بتائیں گے یہ اپنے پاس سے تو اب آخص نہیں کر سکتے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آپ کا کرنا ہے یعنی دین کا مطمئن نظر کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالی اپنے پیغمبر جو کہ رول موڈل ہیں پوری انسانیت کے لیے ان کے لیے جو ہے کوئی جو ہے مطمئن نظر دیں گے ان کو کہ بھئی یہ آپ کو کرنا ہے تو وہی ہمارے لئے مطمئن نظر ہوگا دین کا دین کا مطمئن نظر کوئی اپنے پاس سے تو نہیں ہم گڑ سکتے تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنٹر میں رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بارہا جو ہے ان کے مشن کو واضح کیا کہ وہ یہ اللہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر سچا دین دے کر تاکہ وہ اسے غالب کر دیں تمام عدیان پر چاہے مشرقوں کو کتنی ہی کراہت ہو یہ ان کا مشن بتایا گیا تھا کہ وہ تمام دنیا پر تمام عدیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیں یہ ان کو مشن دیا گیا تھا تو یہ کہنا کہ یہ دین کا مطمئن نظر ہی نہیں ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا تھا ٹھیک ہے جب پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تو پھر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو اور اس میں کوئی بائید نہیں ہے جس کو تم شر سمجھتے ہو تمہارے لی بہتر ہو اور اس میں بھی کوئی بائید نہیں ہے جس کو تم جو ہے اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو تمہارا لیے شر ہو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قتال کرنا ہے تم نے لڑائی کرنی ہے تم نے پھر کیوں لڑائی کرنی ہے اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے سورہ بکرہ میں بھی آئے بہت میں سورہ انفعال میں بھی اس کی وداحت ہوگی کہ وہ کیوں کرنا ہے تم اس سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دن کل ککل اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دی ہے کہ تم قتال کرو تاکہ دن کل ککل اللہ کے لیے ہو جائے اچھا کیوں ہو جائے کل ککل اللہ کے لیے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے مطمئن نظر ہم سب ہی نہیں کوئیش کر رہے ہیں کہ آخر قتال اور جہاد کیوں ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت جو ہے آگے سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کیوں تو میں کہہ رہا ہوں کتال کرو اگر تم کتال نہیں کرو گے تو وہ تو تم سے کتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم پہ غالب آ جائیں گے وہ پھر کیا کریں گے تمہیں مرتد بنا دیں گے ٹھیک ہے تو وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِ اور اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ جو لوگ بھی پھر مرتد ہوگے دین سے تو فَيَمُوتھ اور اسی آلت میں ان کی موت واقع ہوگی وہ ہوا کافر ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں فَاُولَعِكَ حَبِدَتْ عَمَالُ وَمْ فِي دُنیا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگ کے جو ہے عمال دنیا وَالْآخِرَةِ میں ختم کر دیا جاتے ہیں فَاُولَعِكَ اَصْحَابُ النَّارِ یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان سے کتال نہیں کرو گے تو وہ تم سے کتال کر کے تم پر غالب آ جائیں گے یہاں تک کہ وہ مرتد بنا دیں گے کیوں کیونکہ وہ کفر کا فتح نافذ کر دیں گے وہ کفر کا نظام نافذ کر دیں گے اور ایسے نظام کے اندر تمہارا عقیدہ ہی ہاتھ سے جائے گا تو دین کا مطمئن نظر یہ ہے اب اس میں جو بات سمجھا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں پہنچ سکیں زیادہ سے زیادہ انسان جنت میں پہنچ سکیں اور ہم جانتے ہیں کہ صرف دعوت کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لئے لازمان ہمیں ایسی آثورٹی حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم اسلام کے احکامات کو نافذ کر دیں اسلام کے نظام عدلوکس نافذ کر دیں تاکہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریئٹ ہو سکے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی ایمان کو بچا بھی سکیں اور وہ لوگ جو ایمان پہ نہیں ہیں ایمان کی طرف آ بھی سکیں تو یہ سارے کے سارا مطمئن نظر واضح ہو رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بوسی اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں جیسے کہ سورہ بکرہ میں آتا ہے تلود اور جلود کا وجہ بڑا عظیم مارکہ ہوا اور اس میں جب حضرت دعوت الاسلام نے جلود کو قطر کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِإِثْنِ اللَّهِ وَقَتْرَ دَعُودُ جَالُودُ وَعَاطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَرَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضَ نَفَصَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْرٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ جلود اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاہا اس کو عطا کیا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفعہ اس طرح نہ کرتا رہتا تو پھر دنیا میں فساد پھیل جاتا اللہ ہمارے ہیں کہ اگر تم کتال نہیں کرو گے اور اس طرح جو ہے ان فسادیوں کو جو کفر کا نظام نافذ کی ہوئے ہیں ظلم کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ گے نہیں دنیا میں فساد پھیل جائے گا اور جب دنیا میں فساد پھیل جائے گا تو پھر یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ تو اپنی جو اصل جو ان کا جو اصل مقصود ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ جہاد و کتال فیس بیلہ کے حوالے سے جو ہے بہت سی حکمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں پھر آلت اللہ نے جو ہے آیت سیف کے اندر یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اب مسلمانوں تمہیں پورے دنیا میں جو ہے اس سسلے کو دیکھے جانا ہے سب سے پہلے تو بتا دیا گیا کہ جو جیتور عرب ہے جیتور عرب جو ہے اس کے اندر تم غیر مسلموں کو نہیں چھوڑ سکتے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یا ایوے لذین آمنوا انم المشرکون نجس اے مان بلو مشرکین جو ہیں وہ تو نجس ہیں وہ گندے ہیں وہ ناپاک ہیں تو فلا یقربو المسجد الحرام اباد عامیم حادہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہنے پائیں وَإِن خِفْتُمْ عَائِلَةً فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنشَاءً اور تمہیں اس بات پر خدشہ ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا دنیاوی لحاظ سے رزق تمہارا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے تو تمہارا لئے حکم یہ ہے کہ یہ تو جزتو عرب کے لیے ہے کہ جزتو عرب کو خالی کر دو کفار سے اور اس کے بعد دوبارہ کافر واپس نہ آنے پائیں کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کفر اور شرک کی ویسے ناپاک ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ تمہیں ان کو خالی کرنا ہے کیونکہ یہ ناپاک ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اس کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے کیونکہ یہاں پہ مرکز توحید ہے اس لیے اس کے کربجوار کو تمہیں خالی کرنا ہے کفار سے اس لیے جزتو عرب جو کہ خانہ کعبہ کا جو ہے کربجوار بنتا ہے اس میں غیر مسلم رہی نہیں سکتے اور اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے کنسنسس ہے اس لیے تو عرب سے باہر کیا کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ قطع کرو ان سے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے نہ اس بات کو حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرائے تھا یعنی پوری دنیا میں تم نے پوزیشنل باثورٹی کو وارثے لے لینی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کے پاس پوزیشنل باثورٹی رہے گی تو کفر کا نظام نافذ کریں گے جس کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کی اکثریت جہنم رسید ہو جائے گی تو یہ دین کا مطمئن نظر جو ہے اس کے علاوہ بے شمار آیات ہے جو پیش کی جا سکتی ہیں اس سے دین کا مطمئن نظر سامنے آئے گا غامر صاحب جو ہے اپنے پاس سے تو مطمئن نظر جو ہے دین کا وہ پیش نہیں کر سکتے تو یہ انفوشنیٹ معاملہ ہے کہ پوفیسر جوید اقبال جیسی ایک شخصیت جو ہیں کافی زیادہ ضریبت ان کی فالوئنگ ہے تو وہ اس طریقے سے غامر صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں اور ان کی پوری جو آڈینس ہے وہ سن رہی ہے ان کو یہ پیغام جا رہا ہے غامر صاحب کی طرف سے کہ وہ یہ نظام نظام کی بات کرنا چھوڑو اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اگین یہ ایک اسکیوز ہی ہے یا پھر کیسا آرگومنٹ ہے جو کس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ نظام کیا ہے تو مجھے جواب نہیں ملتا کہ نظام کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی سے پوچھا اس کا جواب آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام اس کو بطور ایک نظام کے میں نافذ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بات بلکہ صحیح ہے کہ اسلام نے کوئی کلیر کٹ نظام کو ڈیفائن نہیں کیا پرنسپل دے دی ہیں اصول دے دی ہیں اس کے اوپر نظام ان کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وقت کے ساتھ جیسے اس میں اضافہ ہوتا جائے ہم بہتر طریقے سے اسلام کو نافذ کر سکیں لیکن یہ کہنا کہ اسلام اس دنیا میں نافذ ہونے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ تو صرف کتابوں میں رہنے کے لئے ہے اور اس کی صرف آپ دعوت دے دیں تو یہ بالکل بھی ایک عوص نظریہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اصل میں جو اس کی دوسری بنیاد ہے اس کا ذکر انہیں یہاں پہ نہیں کیا ذریعی بات ہے ان کے بس وقت نہیں تھا انہیں ہدھ بھی کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں اس کے لئے آپ سیپریٹ ویڈیوز جو ہیں ہماری انشاءاللہ لنکھ ہم جو ہے وہ دسکرپشن میں ڈال دیں گے وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان کے نظریہ کے اندر ان کی سوچ کے اندر کتنا بڑا فلوہ ہے کتنی بڑی غلطی ہے تو جوہے دفعہم صاحب جو ہیں وہ تو دین کا ایک ایسا ہی تصور پیش کرتے ہیں جو کہ اپولوجیٹک ہے جو ویسٹرن پاورز کو بھی ایکسٹیپٹیبل ہے اور یہی وہ تصور ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس پر پوری قوم جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے تاکہ ان کے لئے کو مسئلہ ہی نہ ہو کوئی ریزسنسی نہ رہے ان کے لئے دنیا میں لیکن برحال ان کی جو ان کی جو آرگومنٹس ہیں وہ بہت بودے ہیں بہت ہلکے ہیں زیادہ تد جو مقامات کے پر انہیں جو ہے امت المسلمہ کے کنسنسس سے جو ہے نراف کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات اس پر کنسنسس ہے امت المسلمہ کا کہ جیزو الارب جو ہے اس کے اندر غیر مسلم نہیں رہ سکتے پھر اس پر امت المسلمہ کنسنسس ہے کہ پوری دنیا میں غیر مسلم کی کوئی حکومت نہیں رہ سکتی ان سے آپ لڑائی کریں گے یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر یا تو مجبور ہو جائیں یا پھر آپ ان سے لڑائی کر کے وہ علاقہ فتح کریں گے یہی کام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے بعد جو ہے یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہی دین کا اصل ایسنس ہے یہی دین ہے جو کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ان کے اصحاب تھے رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم یا تابعین یا تابعین چھوڑ کر گئے ہیں اب اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ نہ تو صحابہ کی انڈسٹینڈنگ ٹھیک ہے نہ تابعین کی ٹھیک ہے نہ تابعین کی ٹھیک ہے بس مجھے ایک نیا فلتفا دین کا سمجھ میں آیا ہے تو یہ آپ کی بات بے بنیاد ہے جبکہ آپ کے پاس اس کے آرگومنٹس بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہم جو بیدہ اکرم صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کینڈلی اس کی وضاحت دیں اپنے چینل کے اوپر تاکہ آپ کی وجہ سے جو بہت سے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں ان کی کنفیوز جو ہے اس کو دور کیا جا سکے یہ ایک افسوسناک بات ہے ایک افسوسناک عمر ہے کہ آپ ایسی شخصیت سے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جو متنازع شخصیت ہے جو امت مسلمہ کے اندر جو ہے جو تیشدہ باتیں ہیں وہ اس سے منحریف ہے اور آپ اس کو اپنے پروڑرام میں لے کیا آتے ہیں اور اسے یہ بات کر کے پورے دنیا میں جو مسلمان جو آپ کو سننے والے ہیں ان کو کنفیوز میں ڈالتے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے آپ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے قیامت والے دن آپ کیا جواب دیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے آپ کے اس وی لاغ کے وجہ سے آپ کو اندازہ ہے اس کا تو خدا کے لیے اس پر توبہ کیجئے اور اس پر اپنی وضاحت ضرور دیجئے اور جو مسلم عالم دین ہیں آپ ان کو ان سے یہ سوال پوچھیں تاکہ جو صحیح موقف ہے وہ سامنے آئے ایک متنازع شخصیت سے آپ اگر اسوال کریں گے تو جو پہلے ہی بہت زیادہ امت کے اندرہ مزید جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گے نیکسٹ اپیزوڈ تک کے لیے نیکسٹ وی لاغ تک کے لیے اجازت جزاکم اللہ خیر